بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم میرے نیم از وکاس اگر آج ہم پاکستان نیوی کے سیلر کی جو ڈیفرینڈ برانچز ہے اس کے بارے میں بات کریں گے جیسے کہ میرین ہے ٹیکنیکل برانچ ہے ایف ایم ہے اور نیول پولیس ہے اس کا جتنا بھی کرائیٹیریا ہے لیجیبیلٹی کرائیٹیریا ہے ٹیسٹ کا پیٹرن کیا ہے کتنے پرسنٹ والے پاس ہوتے ہیں کچھ ریپیٹڈ وربل یہاں پر ہم کریں گے تو اس ویڈیو کو آپ نے اینڈ پر دیکھنا ہے اور یہاں پر ہم یہ بھی بات کریں گے کہ پریپریشن آپ نے کہاں سے کرنی ہے تو چلتے ہیں جی سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اگر آپ کو پریپریشن کے حوالے سے بات کروں تو یہاں پر ہماری کچھ کلاسیز ہے اگر آپ ان کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ جوائن کر سکتے ہیں سب سے پہلے کہا ہے کہ ہمارے پاس جوائنے وہ وربل کا ٹیسٹ ہم کرواتے ہیں وربل کا جتنا بھی کمپلیٹ وربل ہوتا ہے نون وربل ہوتا ہے اور اکڈیمک ہوتا ہے ٹونٹی تھری آف اکت نون صاحب کو پروائیڈ کے جائیں گے اور ساتھ میں جو ہے نا وہ ڈیلی زوم ایپر جو نا وہ کلاسیز کنڈرکٹ ہوں گی یہاں پر میرا ورس ایپ کا نمبر گیون ہے اس پر آپ ٹیکس کر سکتی ہے اس کے علاوہ میں نے ورس ایپ کا گروپ بنایا ہوا ہے آپ نے اگر ورس ایپ کا گروپ جو کہ بلکل فری آف کوسٹ ہے اگر وہ جوائن کرنا ہے تو اس کا جو لنک ہے نا وہ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آویلیبل ہے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جائیں اور وہا سے علاوہ اگر ہم بات کریں فرسٹ کومنٹ جو ہوگا اس کو پر بھی میں پن کر دوں گا ورس ایپ کے گروپ کا لنک تو وہاں سے بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں دونوں طرف سے جہاں سے مرضی جوائن کر سکتے ہیں ابھی چلتے ہیں جی ہم اپنے مین ٹاپک کی طرف جو کہ میں آپ کو بتانے لگا تھا الیجیبیلٹی کرائیٹیریہ وغیرہ اور باقی جو چیزیں جتنے بھی ہوتی ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو آجا ایک تو یہاں پر ہم الیجیبیلٹی کرائیٹی کیلیاں وہ یہاں پر ڈسکس کریں گے دوسرے نمبر پر ٹیسٹ کا جو سلیبس ہے وہ کیا ہے وہ یہاں پر کنفیوجن آتی ہے کہ کتنے پرسنٹ والا پاس ہے اور کیا کہ ہم نے کرنا ہے کہاں سے پریپریشن کرنی ہے اور ٹیسٹ کا جو پیٹرن ہے مین کون کون سی چیزیں یہاں پر آئی جاتی ہیں اور کچھ وربل بھی یہاں پر آپ کو کرواؤں گا تو یہ چیزیں آپ کو سمجھ آیا گی ہوں گی اس کے بعد ہم الیجیبیلٹی کرائیٹیریہ کی طرف چلیں تو برانچز کے بارے میں آپ کو پتا ہے لیکن یہاں پر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کون سی چیز پر کمپرومائز نہیں ہے یعنی کہ اگر ذرا سے بھی وہ کم ہے تو پھر آپ اس کو جوائن نہیں کر سکتے چلیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پر اگر ہم ہائٹ وغیرہ کی ایسی چیز ہے جیسے کہ ٹیکنیکل برانچ کے اگر میں آپ کے سامنے بات کرو تو میٹرک ہے ساروں کو پتا ہے سائنس ہے سکسٹی فائی پرسنٹ ہے اس کے اندر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہوتا مارکس میں مینیمم جو ہے وہ کرائیٹ سکسٹی فائی پرسنٹ ہے آپ میں سے اگر کسی کے سکسٹی فور پائنٹ نائن نائن پرسنٹ بھی مارکس ہے تو وہ الیجیبال نہیں ہے یہاں پر ایج کے اندر بھی ریلیکسشن نہیں ہوتی لیکن اگر یہاں پر ہم ہائٹ کی بات کریں تو آپ میں سے کوئی بھی ایسا لڑکا یا لڑکی آہ خیر یہاں پر یہ باعث کی ہے تو فائی فیٹ اگر تھری انچ بھی ہے نا آپ کی جو ہائٹ ہے مینیمم تو کیا ہوگا الیجیبال نہیں ہوگے ٹھیک ہے ایک انچ بھی کام ہوگا تو الیجیبال جو نہیں ہوں گے انمیریڈ ہے باقی ساروں کو پتا ہے اگر ہم فی میل کی بات کریں میڈیکل جو ٹیکنیشن ہے اس کے اندر آپ کے سکسٹی فائی پرسنٹ ہے بلکل سیم کرائیٹریہ یہاں پر لاغو ہوگا جو میں نے آپ کو بتایا تھا اور اسی طرح یہ والی ایج ہے اور یہاں پر اسی ہی ہائٹ کے ریلیٹڈ اگر آپ میں سے کسی کی فور فیٹ اور سیون انچ بھی ہے تو بھی وہ الیجیبال نہیں ہے ٹھیک ہے ایک انچ بھی اگر کام ہے اس کے بعد جی نیول پولیس کی آ جاتی ہے میٹرک سائنس اور آرٹس دونوں والے اپلائی کر سکتے ہیں سکسٹی پرسنٹ والے جو نا وہ یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں اور وہ والی اگر ہم ایج کی بات کریں تو وہی یہ والا کرائیٹریہ یہاں پر فیل ہوگا کہ کوئی کمپرمائز نہیں ہے میرین برینچ کی اگر ہم بات کریں اس کے اندر میٹرک آ جاتی ہے سکسٹی پرسنٹ آ جاتے ہیں سیونٹین ٹو ٹونٹی وان آ جاتی ہے فائی فیٹ اور سکس انچ جو نا وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے آئی سائٹ کے بارے میں تھوٹا س سمجھئے گا جی سکس سکس بائی سکس جو نا ویڈ ڈ 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 جو نا وہ لکھی ہوتی ہے آئی سائٹ اور اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ٹین فیٹ کے ڈسٹینس پر کوئی بھی چیز کلیر کر دیکھ سکتے ہو چاہیے آپ کی آئی سائٹ ٹو پوائنٹ فائیو تک بھی ہے تو چل جائے گا ٹھیک ہے مطلب اگر دیکھ سکتے ہو بعض کا تھوڑا وہ تو ایشو ہوتا ہے تو گلا آپ نے اس چیز میں تھوڑا سا آہ کنفیوز بغیرہ جو نہ وہ اس میں نہیں ہونا بانگی آگے چلتے ہم کچھ اور چیزیں یہاں پر کر لیتے ہیں انٹیلیجنس ٹیسٹ کا جو پیٹرن ہے نا وہ تھوڑا سا سمجھئے گا پیٹرن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہ مکس ہوتے ہیں وربل اور نون وربل کے اندر تو مکس کے اندر کیا ہوتا ہے ہمارے پاس آ جاتا ہے وربل کے اندر تو چلیں ٹھیک ہے ٹوٹی فائم ایم سی کوز ہوتا ہے ٹوٹل فورٹی ایم سی کوز ہوتا ہے اور نون وربل کے تھوڑا بہت کبھی کبھی جو ہے نا وہ یہ اوپر نیچے ہو جاتی ہے تعداد تو سیونٹین منٹ کے اندر جو ہے نا آپ نے کرنا ہوتا ہے اور اگر ہم بات کریں یہاں پر پاسنگ ریشو کی تو سکسٹی پرسنٹ اویل کرنا ہے یعنی کہ اگر آپ کے چالیس ایم سی کوز ہیں تو اس میں سے یہی ہے ٹوانٹی تھری تک آپ اگر لے لیں ٹوانٹی فائ کرنا ہوتا ہے کمپیٹیشن کا ایرا ہے تو اگر آپ آہ فورٹی میں سے تقریباً تھرٹی تھرٹی فائیو تاک اگر ٹھیک کرتے ہو تو بہت اچھی بات ہے جو کہ میں کلاسز کے اندر آپ کو انشاءاللہ کور کروا دوں گا ہمارے پاس ساری چیزیں اس کے بعد اگر ہم بات کریں اکڈیمک کے ٹیسٹ کی تو اکڈیمک کے ٹیسٹ کے اندر آپ نے گوھر کرنا ہے کہ یہاں پر ٹوٹل ایم سی کوز ہے فورٹی لیکن آہ ٹائم بھی ٹھیک ہے سیونٹین منٹ ہے اور اس میں بھی س کہہ رہے ففٹی پرسنٹ والے بھی جو ہے نا وہ بعض اکڈیمک تھوڑا سا ٹف ہوتا ہے اس لیے اس کا مارجن بھی ٹھیک ہوتا ہے تو اس میں باقی ساری جو کلاسز ہے نا آہ جو آپ کے سبجیکٹس ہے وہ سارے اس کے اندر انکلیوڈ ہوتے ہیں زیادہ تر جو آپ کا پورشن ہوتا ہے وہ جی کے ہوتا ہے اور انگلش ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو جن کی فزکس وغیرہ ہے تو وہ فزکس کا بھی پورشن اس کے اندر ڈال لیتے ہیں تو یہ اس میں زیادہ یہ والا زی پورشن ہوتا ہے تو باقی چیزیں بڑی معمولی سی ہوتی ہے لیکن اگر یہ آپ اچھے ہیں نا دو تین سبجیکٹ تو وہ آپ کور کر جاؤ گے اس کے بعد اگر ہم بات کریں سلیبس کی وہ جو میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا کہ میٹرک جنہوں نے سائنس کے ساتھ کی ہوئی ہے ان کا جو سلیبس ہوگا اس میں سے انگلش زیادہ آتی ہے اور ساتھ میں جی کے زیادہ ہوتا ہے اور باقی جو ایم سی گوز ہیں آپ کے فیزکس کے یہ اور تھوڑا بہت مہت آ جاتا ہے یہ زیادہ چانسز ہوتے ہیں ان کیم سی کو زیادہ ہوتے ہیں اگر آپ میں سے کسی کی انگلش اچھی ہے اور جی کے اچھا ہے اور تھوڑی بہت فزکس آتی ہے تو وہ کور کر جائے گا کوئی ایشو نہیں ہے سیمیلرلی اگر ہم میٹرک وید آرٹس کی بات کریں تو اس کے اندر بھی آپ کے سامنے آ جاتی ہے جی انگلش جینرل سائنس جی کے اور جینرل میت اس کے اندر بھی آپ کا اگر جی کے اچھا ہے اور انگلش اچھی ہے تو پھر آپ اس کو پاس کر جاؤ گے میں باقی یہ نہیں بتا رہا کہ اگر آپ کا باقی بھی ہونا چاہ ہے یہ ٹھیک لیکن اگر آپ کا دھیان زیادہ ان چیزوں پر ہے اور اس پر آپ زیادہ فوکس کر رہے ہو تو کوئی بات نہیں یہ آپ کو پاس کروا دیں گی چیزیں اس کے لیے پھر آپ کو رپیٹر نوٹس وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے اور کچھ وربل کے ایم سی گوزہ جو کہ کافی زیادہ آ بار آ چکے ہیں رپیٹ ہو چکے ہیں ابھی دیکھیں یہ شاید آپ کو آنسر اس کا آتا ہو لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آنسر لانے کے لیے کچھ جو طریقے ہوتے ہیں میتھڑ اگر آپ کے ذ آ جائے گا تو آپ اس کو اندازہ لگا ہو گئے ٹھیک ہے ابھی ویسے میننگ سے بھی بتا چل جاتا ہے لیکن اندازہ لگانا کچھ اور ہوتا ہے میں آپ کو دو طریقے بتاتا ہوں اس کا ایسے آنسر کیسے آئے گا وقیاب سے بھی اگر آپ کی وقیاب اچھی ہے تو اب یہ آنسر آ جاتا ہے مثال کے طرح جیسے یہ دیکھیں نب اسٹو پین ہیڈ اسٹو اب جو نب جو ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں نب وہ جو پین ہوتا ہے اس کے جو آگے والا سکہ ہوتا ہے جس کو آپ پارا کہتے ہو پنجابی جس سے ہم لکھتے ہیں وہ نب ہوتا ہے اب نب جو ہے وہ کیا ہوتا ہے پین کے اندر ہوتی ہے اور پین کس سے فنکشن کرتا ہے نب سے پین کا فنکشن کس سے ہوتا ہے نب سے یعنی کہ نب ہی پین کو چلاتی ہے ٹھیک ہو گیا اور وہ پین کے اندر لگی ہوتی ہے دو میں نے آپ کو باتیں بتا دی وہ پین کے اندر لگی ہوتی ہے اور پین کا فنکشن ادا کر رہی ہوتی ہے پے کر رہی ہوتی ہے یا فنکشن کر رہی ہوتی ہے اسی طرح ایسی چیز آپ نے ہیڈ کے ساتھ لینی ہے جو کہ ہیڈ کے اندر ہو کہیں ٹھیک ہے اور وہ فنکشن کر رہی ہو بال تو ویسے اوپر ہوتا ہے فنکشن نہیں نہ کر رہے تو اس میں کیا ہوتا ہے تو سوری ہمارے پاس جس کا آنسر آئے گا وہ آئے گا برین تو برین ایک ایسی چیز ہے جو کے ہیڈ کے اندر بھی ہے اور فنکشن بھی کر رہی ہے اور اگر میں آپ کو ایک آنسر دکھاؤں جو کہ ہم نے لکھے ہوتے ہیں ہمارے پاس اس کا جو آنسر آتا ہے وہ بھی وہی برین ہی اس کا آنسر بنے گا اسی طرح اگر ہم دوسرا ایم سی کو اس کرے یہاں پر تو ہین اس ٹو چیکن مطلب ہین اس ٹو چیکن اور کاؤ اس ٹو تو اگر ہین جو ہے اس کا کیا ہوتا ہے چیکن یعنی کہ جب ہم اس کو زیبا کرتے ہیں تو اس کے گوشت کو کیا کہتے ہیں چیکن زیبا کرنے کے بعد طریقہ باس چیک کرنے ہیں کاؤ کو زیبا کرے تو اس کے گوشت کو کیا کہتے ہیں ہر ایک کو پتہ نا آپ کو بیف ہوتا ہے مٹن ہوتا ہے چیکن ہوتا ہے تو اسی طرح بس آپ نے اندازہ لگا لینا بیف بڑے گوشت کو کہتے ہیں تو یہ والا ہو گیا پھر یہ تو ہو گیا آپ کے انالوجی کلاسیفکیشن والے ان کو ہم انالوجی اور کلاسیفکیشن کہتے ہیں یہ والے نام بھی یاد رکھی کہ کٹیگریز کے آپ کو یاد رہیں گے کیونکہ میں جب کلاسیز کے اندر کرواتا ہوں میں بتا دیتا ہوں کہ کلاسیفکیشن کے انالوجی کے زیادہ آتے ہیں اس کے کم آتے ہیں تو آپ کو پھر پتہ چل جاتا ہے اچھے اس پر زیادہ فوکس کرنا ہے تو یہ دو جو ہو گیا وہ کلاسیفکیشن اور انالوجی ہو گیا یہ جو تیسرے والا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کوڈڈ ڈی کوڈنگ 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 کیلیں تو اس میں ہم اس کو کس طرح کریں گے اب دیکھیں یہ والا کوڈنگ فن اس کوڈڈ ہے اس یہاں پر اس کو جو نا وہ کوڈ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے ہم نے اس کو کوڈ کرنا ہے گن کا جو اس نے کیا ہوا ہے وہ یہ والا اب دو چیزیں آپ کے پاس آویلیبل ہیں اور یہ والا جو نے ہمارے پاس پوچھا گیا جی یو ایف اب اس میں یہ ہے کہ ہم نے اس کا آنسر فائل آٹ کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا ان دونوں سے ہی اندازہ لگانا ہوگا تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ ایف سے مراد ہے سکس کیونکہ ایف ہے پہلے نمبر پر اور سکس بھی پہلے نمبر پر ہے یو دوسرے نمبر پر ہے اور نائن بھی دوسرے نمبر پر ہے این تیسرے نمبر پر ہے اور سیون بھی تیسرے نمبر پر ہے آپ نے تھوڑا سندازہ لگا لینا ہے میں آپ کو لکھ دیتا ہوں جی ایف جو ہمارے پاس ایکول ہوگا وہ کس کے ایکول ہوگا سکس کے اور یو ہمارے پاس کس کے ایکول ہوگا یو سیکنڈ نمبر پر ہے نائن کے اور این کس کے ایکول ہوگا این از ایکول ٹو سیون تو این سیون کے ایکول ہوگا یہ ہمارا پہلا ہو گیا دوسرے نمبر پر ہم اس کو کر لیتے ہیں hard کر لیتے ہیں اس میں یہ GUN ہے ٹھیک ہے G کس کے equal ہوگا U پہلے نمبر پر ہے اور یہاں پر پہلے نمبر پر کہیں zero G equal to zero ہوگا اور U ہمارے پاس کس کے equal ہوگا U ہمارے پاس nine کے equal ہوگا کیونکہ U دوسرے نمبرہ N کس کے equal ہوگا N ہمارے پاس ایٹ کے equal ہوگا تو یہ اب ہمارے پاس ایک یہ آ گیا اور ایک یہ والا آ گیا اسی طرح آپ G UF G کس کے equal ہے پہلا والا دیکھیں G کس کے equal ہے ہمارے پاس تو g والا آپ کو پتا ہوگا کہ دھونڈے یہ والا کھڑا ہوا تو g ہمارے پاس zero کے equal ہے تو میں یہاں پر لکھوں گا g u f اس کو میں یہاں پر لکھوں گا g کس کے equal ہے zero کے اور یہاں پر دوسرے نمبر پر اس نے لکھا ہے کہ u کس کے equal ہے تو u دیکھیں کہاں پر مجود ہے تو u یہاں پر ہے u کس کے equal ہے nine کے equal ہے تو u اس کے بعد second one u ہے تو u کی جگہ میں nine لکھ دوں گا ٹھیک ہے یہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ درمیان میں u ہے اور یہاں پر nine ہے اسی طرح اگر آپ f کو دیکھو گے تو f کہاں پر لکھا ہوا ہے اب f کا میں نے بتایا تھا آپ کو یہاں پر لکھا تھا f is equal to six یہ کہاں پر f f six تو f کی six تو کیا ہو گیا g u f zero nine six یہ ہمارے پاس آنسر آ گیا ہم چیک کر لیتے ہیں میں نے کچھ جہاں ہے وہ آنسر اس کے ساتھ میں لکھے ہوئے تو جب ہم اس کا آنسر zero nine six this is the answer یہ کس طرح ہوگا یہ آپ کو پہلے جو چیز دی ہوگی اسی سے اندازہ لگانا ہے تو یہ وربل کا ہوگا ابھی اس کو تھوڑا سا دیکھئے percentage کے question ہوتے ہیں اس کے کچھ rules ہوتے ہیں set کی ہوئے ان کو کیسے کرتے ہیں جب بھی percentage کا کچھ question آئے اس میں دیکھنا ہے کہ دو zero ہونی چاہیے اگر تو دو zero ہوں گی تو دو zero کو ہم کیا کریں گے آپس میں اس کو cut کر دیں گے یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے دو zero ہونی چاہیے دو zero جب جہاں پر بھی ہوں گی ان کو آپس میں cut کر دیں گے کس طرح اب دیکھیں forty percent of three hundred آپ نے کیا کر دے نا کوئی بھی دو zero cut کر دے دو zero میں نے cut کر دیا پیچھے کیا بچ گیا forty multiply by کیا بچ گیا ثری اب اس کو آپس میں multiply کریں تو چار کو تین سے multiply کریں تو بارہ اور یہ zero اس کے سال لگ جائے گا ایک سو دیس this is the answer میں نے آپ کو بتایا کہ دو zero ہمارے پاس ہونے چاہیے آپ دو zero اور لے آئے جیسے کہ seventy percent of seventy اب اس کو کیا کرنا ہے اب دیکھیں یہ بھی دو zero ہمارے پاس ہیں تو ہم کیا کریں گے اس zero کو اس zero سے cut کر دیں گے seven multiply seven is equal to four nine تو یہاں پر انچاس ہمارے پاس answer آ جائے گا ہم نے دو zero آپس میں cut کر دی ہے اسی کو اگر میں seventy percent اس طرح کا بناوں تو seven hundred کر دوں گا دو zero یہ cut ہو جائیں گے ہمارے پاس تو اور کیا بچے گا پھر ہمارے پاس بچ جائے گا اس کو آگے اگر میں کروں seventy multiply by seven تو ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے ہمارے پاس انچاس اور یہ zero ساتھ میں آ جائے گی تو چار سو نوے ہمارے پاس جنہیں وہ answer آ جائے گا اسی طرح میں نے بتایا اگر آپ ویسے کرنا چاہیں تو ویسے میں آپ کو ایک اور طریقہ بتا دیتا ہوں ان ساروں کو ہٹا کے بلکہ میں آپ کو ویسے بتا دیتا ہوں اگر یہاں پر میں آپ کو بتاؤں ایک اور طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے مثال کی طور پر آپ کا دل کر رہا ہے کہ اس zero اور اس zero کو کاٹ دو پیچھے کیا بچ گیا چار multiply by جو تیس ہے اور کیا بن گیا چار تین بارہ اور zero ساتھ میں آ گیا تو سیم ہی answer آ گیا تو یہ ہمارے پاس دو zero والا ایک method ہوتا ہے اور بھی question کریں گے تو آپ کو بتا چل جائے گا مطلب جیسے کہ ون پرسنٹ ون والا وہ کیا ہوگا ٹھیک ہے اس کے ساتھ تو zero ہے نہیں جس کے ساتھ اکیلا ہوگا zero اس کا کیا بنے گا کچھ rules ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں گا classes کے اندر وہ بڑے easy سی ہوتے ہیں اس کے بعد ہم next one اس کا i think answer دیکھ لیتے ہیں جو کہ یہاں پر لکھا ہوگا تو answer ہونے پاس جو آتا ہے یہاں پر 120 وہی سیم answer آ گیا پھر boat is to water as plane is to اس کا آپ کو پتا ہے جی boat جو ہے نا وہ water کے اندر چلتی ہے پانی کے اندر چلتی ہے اس کو کہتے ہی boat ہیں ٹھیک ہے اور plane کہاں پر چلتا ہے ساروں کو پاتا ہے جی air ہے ٹھیک ہے اب بھی ہم اس کی وہ والا answer تو یہ verbal اس طرح کرتے ہوتے ہیں باقی time کم ہوتا ہے لیکن یہ اگر آپ کو method آتے ہیں اس کی practice اچھی ہے تو آپ کر جاؤ گے باقی مزید جنب ویڈیوز میں upload کرتا رہوں گا اسی طرح non-verbal ہوتا ہے اور کچھ academic کی ویڈیو upload کی جائیں گی تو کوئی بھی بات پوچھنے والی comment box میں پوچھ سکتے ہیں باقی ورس ایب کا number آپ کو میں نے دے دیا تھا ورس ایب کے لنک کے بارے میں آپ کو بتا دیا تھا وہ join کر سکتے ہیں مجھے text کر سکتے ہیں personally اور ہماری ایک دو دن کے اندر classes start ہو جائیں گی کوئی بات پوچھ نہیں ہو comment box میں پوچھئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ